بابِ مدینہ تلعلم ہے لیکن سب مانتے ہیں کہ جامل قرآن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اب ہم شیعہ کو پہلا حق دیتے ہیں کہ یہ وہ مان لے کہ حضرت عثمان شیعہ دے تو ہم بھی کہیں گے کہ بھی قرآن پاک کے جمع کرنے حفاظ کا وعدہ شیعہ کے ہاتھ پر پورا ہوا ہے لیکن کیا کوئی شیعہ حضرت کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سلط والجماعت کے تو گویا اتفاق سے یہ بات ثابت ہو گئی شیعہ سننی اتفاق سے کہ قرآن پاک کے جمع کرنے کا حفاظ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سننی خلیفہ سے یہ وعدہ پورا کرایا اور ان سے یہ کام لیا اور یہ بھی یہ بات ساتھ ساتھ ہی یاد رکھیں کہ اگر اہل سلط والجماعت سچے ثابت ہو گئے تو وہ صرف حضرت عثمان ہی کو نہیں مانتے وہ حضرت علی کر رہاں اللہ تعالیٰ و جو کو بھی مانتے ہیں ان سے بھی محبت رکھتے ہیں تو اب دیکھئے قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے جس کی حفاظ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اہل سلط والجماعت کی ہاتھوں پر پورا کروایا اور ایسے خلیفہ کی ہاتھوں پر پورا کروایا جس کے اہل سلط والجماعت ہودے میں کسی کو کوئی اختلاع نہیں اگر سیدنا علی کر رب اللہ تعالیٰ و جو جمع فرماتے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اہل سلط والجماعت ہیں وہ کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں تو جگڑا پڑ جاتا نا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سلط والجماعت کی صداقت کو بلکل بے داغ رکھنا چاہتے ہیں ہاں اہل سلط والجماعت کی عقیدے میں جس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے واجب و لے احترام ہے سیدنا علی کررم اللہ تعالیٰ و جو بھی واجب و لے احترام ہے حضرت سید طاولہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تانگے پر بیٹھے تذیب لے جا رہے تھے تو راستے بھی کوئی مزار تھا بلنگ بیٹھے تھے اور وہ سریوں کو دیکھ کر پھر زیادہ نالے لگاتے ہیں یا علی یا علی شاہ صاحب کا تانگہ قریب پہنچا تو شاہ صاحب تانگے سے نیچے اترے کہتے ہیں اب کہو کیا کہہ رہے تھے میرے اببہ نے تمہارا کیا گناہ کیا ہے حضرت تعالیٰ رحم اللہ تعالیٰ و جو نے اس گندے موں سے بھانگ اور شراب پھئے کر اس کا نام لے رہے ہو کیا گناہ کیا تمہارا میرے اببہ اب وہ خبغوشت دبق گئے آب دیکھتے جلائی تھی اس کے گرد بیٹھے تھے شاہ صاحب نے دو چار دفعہ ڈانٹا وہ بھی نہیں بول لے شاہ صاحب تانگے پر سوار ہو گئے اور اس کے بعد جب تانگہ چلا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ذرا کاؤڑ تیچھے کی ضرور رکھا کہ آپ کچھ کہتے ہیں یا نہیں وہ کہنے لگے جب میں تانگہ دور پڑا گیا میں نے لگے کہ سنڈی جل گیا ہے علی کے دعو سے سنڈی علی کے دعو سے جل گیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ کم بکتوں تو وہے پر تم بیٹھے ہو جل میں گیا ہوں آج پر تو تم بیٹھے ہو ہمارا تو عقیدہ ہے سنڈی علی کی شاہر پڑے سنڈی کا ایمان پڑے ہم تو حضرت علی کررہ اللہ تعالی جی شان کے قائل ہیں اسی پر ایک واقعہ اور یاد آیا یہ جہانگیر نے جب نور جہان سے شادی کر لید تو نور جہان شیعہ تھی اب نور جہان کی کوشش یہ تھی کہ جہانگیر شیعہ ہونے کا اعلان کرے اس نے ایران لکھا کہ کوئی بہت بڑا مناظر بھیجو تاکہ یہاں مناظرہ ہو یہاں کے اہل سنت والجماعت علماء میں کچھ پریشانی ہوئی کہ ایک تو ہے کہ علمی طور پر مناظرہ ہو لیکن یہاں تو سارا دقل نور جہان کا ہوگا وہ کی بات تو صحیح کرنے نہیں دے گی اس لیے کام کراب ہے لیکن اللہ تعالی نے عجیب اتظام فرمایا نور جہانے یہ لکھا کہ جو مناظرہ ہے وہ ایک ہفتہ پورا لاہور میں قیام کرے اور وہاں شنی علماء سے چھیر چھاڑ کرے پھر ایک ہفتہ دہلی قیام کرے وہاں چھیر چھاڑ کرے تاکہ آگرے تک پہنچتے ہوئے جہاں مناظرہ ہونا تھا حکومت کے زور سے اتنا اس کا روپ پھیلا دیا جائے کہ اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا اب وہ لاہور پہنچا رات رہا سکھو اس نے کہا کہ بھئی کوئی سنی مدرگ ہو اب وہ بھی پہچانتے ہیں نا کہ علماء جو ہیں وہ تو بات کا جواب دیتے ہیں سوڑیا کرام ایسی باتوں میں نہیں پڑھتے تو حضرت میران صلی اللہ تعالی نے ہم سواللہ تعالیٰ لیا بی امیر کے نام سے جو مشہور ہیں یہ اس وقت حیات تھے اس نے کہا کہ وہ سنی مدرگ ہو تو زیارت کے لئے جانا ہے اس سے ایک دو سنی اور مائل ہوئے یہ بھی بہت اچھا آدمی ہے کہ دیکھو ہمارے مدرگوں سے ملتا ہے سردی کا بہت سکتا حضرت دھوم پہ بیٹھے تے باہر سہن میں کہ جب وہ داخل ہوئے تو حضرت نے مریدہ سے فرمایا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا دل سیاہ ہے پھر وہ آئے آ کر بیٹھ گئے علیکس علیک کے بعد حضرت نے پوچھا کہ آپ کہاں سے چیب لائے کیا کام کرتے ہیں تو دیکھا جی ہم ایران سے آئے ہیں اور ہمارا کام یہ کی ہے اہلِ بیعت کی شان بیان کرنا اہلِ بیعت کی شان بیان کرنا حضرت بی عمیر رحمت نے فرمایا کہ بھئی اہلِ بیعت کی شان بڑھے سنی کا عمر بڑھے آپ ہمیں بھی ذرا اہلِ بیعت کی شان سنائیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ سنے اس نے بیان کرنا شروع کر دیا اور بیان کرتے کرتے اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ اس کے چالیس چالیس میر چاروں طرف یوں بھی نفر ہو جائے وہ بخشا جاتا ہے کیسا بھی گناہگار ہو جب یہ سنے حضرت بی عمیر رحمت اللہ علیہ نے تو فرمایا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کنارے نہیں ہوتے میلوں میں وہ رحمت بند نہیں ہوتی لیکن اگر یہ مقام اللہ نے حضرت حسین کو دیا ہے تو مجھے اب یہ سمجھا دو کہ حضرت حسین کا اتنا اس کی عزت ہو اتنا اتران ہو کہ جہاں ان کی قبر ہے چالیس چالیس میر تک جو دفن وہ بخشا جائے لیکن ان کے نانہ کے ساتھ جو مزرگ دو لیٹے ہوئے ہیں ابو بکر اور عمر تو چلو چالیس میر تک نہ سہی وہ جو دو سات میر تک وہ بخشے جائیں گے یا نہیں اب وہ جو شیعہ ذاکر تھا بڑا پریشان ہوا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ بخشے جائیں گے تو ہمارا بزن ختم ہوتا ہے اور اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں بخشے جائیں گے تو حضرت حسین کو تجھے شان ملی ان کی مرکس سے ملیے تو تو پھر وہ کہیں گے کہ حضرت حسین کو عزی شان کی ملی جو اللہ کے نبی پاک کو نہیں ملی آخر وہ خبوشی سے اٹھا اور واپس چلا گیا اور جا کر کہا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا مجھے واپس ایران بھیج دیا جائے بہت لوگوں نے کہا جی آپ کو بڑی دیرے سے بلایا گیا ہے سکھا کہ ایسے شخص سے بات ہوئی ہے جو صوبی بزاج ہے نہ کبھی مناظرہ کیا نہ سنا نہ دیکھا اس نے مجھے ایسا لا جواب کر دیا ہے تو اگر کسی مناظر سے واسطہ پڑا تو خدا دیرے کدری پرکھ دیا کھلائے گا وہ وہی سے واپس چلا گیا تو بہرحال قرآن پاک کے جتنے کاری ہیں جن سے قرآن متواتر ہوئی وہ سارے کے سارے اہل سرد والجماد ہیں تو جس طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دو گھر بھی ہیں ایک بیت اللہ شریف ہے ایک بیت المقدس ہے بیت اللہ شریف تو حضرت پاک کے زمانے میں فتح ہو گیا فتح مکہ کے زمانے اور بیت المقدس حضرت پاک کی زندگی میں فتح بھی ہوا البتہ آپ نے پیش کوئی فرمائی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا اور اسلامی حکومت میں شامل ہوگا بیت اللہ شریف جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کی تجلی ہے اور بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کی صفت حکومت کی تجلی ہے اسی لئے قیامت کے دن تخت عدارت وہی قائم ہوگا جہاں آج بیت اللہ تعالیٰ مقدس ہے اور بیت المقدس میں جو نبی ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ حکومت بھی عطا فرمائی کیونکہ وہ دیوان عام ہے اللہ تعالیٰ کا لیکن بیت اللہ شریف دیوان خات ہے یہاں حضرت پاک کو جاتے گلٹوں کے لئے یہ جنگ فاتح حضرت داخلے کی اجازت تھی ورنہ یہاں حضرت کو حکومت بھی عطا نہیں فرمائی گئی مدینہ بنورہ کے حکومت عطا فرمائی گئی تو اب یہ پیش کو جو فرمائی تھی تو بیت المقدس حضرت کے بعد صحابات کے زمانے میں فتح ہوا یا نہیں جی آپ بولتے بلکل نہیں یا تو سمجھتے نہیں بات میری فتح ہوا یا نہیں تو حضرت علی کرم اللہ تعالی مجھے نے فتح فرمایا یا حضرت ایمان مشاہ رضی اللہ تعالی رنہ جی یہ حضرات بھی فتح کر سکتے تھے یا نہیں لیکن اللہ تبارک پہ تعالی نے یہ فتح حضرت عمر کے ہاتھ پر کروائی کیونکہ اگر حضرت علی کرم اللہ تعالی مجھے فتح فرماتے تو پھر جگڑا ہوتا ہم ان کو اہلِ سنت والجماعت کہتے ہیں وہ ان کو شیعہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی پاکی یہ پیش گوئی اہلِ سنت کے ہاتھ پر پوری ہوئی اور وہاں کی تولیت اور خدمت جو ہے وہ اللہ تعالی نے اہلِ سنت کے سفرد کی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں شیعوں نے فتح کیا ہے تو ایک جگڑے کی شورت بن جاتی لیکن اللہ تبارک پہ تعالی اہلِ سنت والجماعت کی دلیل کو بلکل بیدار رکھنا چاہتے ہیں اس لیے یہ کام جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے لیا ان کی ہاتھوں پر بیعت اللہ قدس پتہ ہوئی اس لیے اللہ نے اپنا گارجین کے حوالے کیا تو وہ سچی جماعت ہے یا جوٹی جماعت ہے اسی طرح بیعت اللہ شریف کی تولیت کا شرح سنت والجماعت کو رہا تو اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت یہ بھی اہلِ سنت والجماعت سے کرائی اللہ تبارک پہ تعالی نے اپنے دونوں گھروں کی حفاظت بھی اہلِ سنت والجماعت سے کرائی اور پھر حضرت فاصرم جو خدا کی آخری ربی تھے آپ کا جب وشال ہوا تو آپ کی شہر میں آپ کا مزار پاک ہے مدین و گناورہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ میں جی سیدہ فاطمہ کی حجرہ پہ نہیں ہے وہاں بھی حجرہ مزار بن سکتا تھا یا نہیں سیدہ سے کتنی محبتی حضرت کو جب تنہی سمر پر تشیب لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے اور جب تشریب لاتے تو سب سے پہلے سیدہ سے ملاقات فرماتے لیکن مزار وہاں نہیں بنا جن کے حجرے میں بنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ میں اگر وہاں بنتا تو شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے گر آرام فرمائے اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ نبال لے کے وہ شیعہ تھی وہ کہتے ہیں وہ تو سلیوں کی بہو ہیں ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ سیدہ ہماری بہو ہیں اکمل گمرین ہے تو حضرت کے گر آرام حضرت نے قیامت تک کے لئے آرام کے لئے اللہ نے ان کو جگہ سلیوں کا گھر عطا فرمایا جس سے حالا کہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ منافق تو محشد بھی بنانے تو اللہ تعالیٰ وہاں قدم رکھنے کی جائے تو نبی پاک کو نہیں دیتے کہ ان کی محشد میں بھی نہ جائے اگر سیدہ حائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محضر اللہ مرافقہ ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر کو قیامت تک یہاں آرام کے لئے موقع نہ دیتے تو یقیناً جہاں اللہ کے نبی آرام فرمایا ہے وہ سلیوں کا گھر ہے تو کن کا گھر ہے تو قیامت تک حضرت نے سلیوں کے گھر کو پسند پر ہویا تو پتہ چلا کہ اہلِ سلطور جماعت سچی جماعت ہے اور پھر یہ بھی آپ نے سنو ہے کہ وہاں حضرت کا اکیلہ حضرت پاک کا مزار نہیں ہے تو اور بھی قبریں ہیں ایک سیدنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک سیدنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسے ہی ہے نا جی کن کی ہیں حضرت عمر وقل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں شہزادیں ہیں حضراتِ حسن رہن قریبیں ان کی قبر بھی وہاں بن سکتی تھی یا نہیں بن سکتی تھی بن سکتی تھی لیکن اگر ان کی قبر وہاں بن جاتی تو شیعہ کہتے کہ نبی پاک کے پہرے دار شیعہ ہے اور سنی کہتے کہ نبی پاک کے پہرے دار سنی ہے لیکن وہاں اللہ تبارک واتہ نے موقع کرکو بھی آ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب اب انہوں نے کہتے ہیں کہ چلو آپ مان لیں کہ موقع کرکو صدیق شیعہ تھے عمر فاروق شیعہ تھے تو ہم بھی یہ لکھ کر دے دیں گے کہ اللہ کے نبی کے پہرے دار شیعہ ہیں لیکن وہ یہ بات ماندے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں موقع کرکو صدیق بھی آہل سنت والجماعت ہیں اور عمر فاروق بھی آہل سنت والجماعت ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی پاک سنیوں کے گھر آرام فرما ہے اور سنی ہی آپ کے پیرادار تو اللہ نے اپنی کتاب بھی سنیوں کے سورد کی ان سے حفاظ کروائی میں ایک دن اکالے میں جامی وسمانیوں نے گول چاوک میں دماغ پڑھنے گیا اثر کی جماعت ہو چکی تھی تو میں دماغ پڑھنا ہوں دس بارہ ایک آدمی خطیب صاحب کے پاس بیٹھے تو سارے مجھے دیکھنے لگے میں نے نبال پڑھی کہ ایک آدمی آیا کہ آپ کو خطیب صاحب بنا رہے دیکھ گیا لکھا کہ یہ بارہ کلرک ہے ایک دفتر کے اور یہ انہوں نے ایک تحریر لے کر دے دی ہوئی ہے لکھا ہوا ہے کہ شیو میں کوئی حافظ قرآن بھی ہوتا ہے انہوں نے کھا کہ ہم دکھائیں گے جنہوں نے لکھ دیا کہ اگر آپ آپ نے قرآن ہمیں لا دے شیعہ تو ہم شیعہ ہو جائیں گے انہوں نے لکھا اگر ہم نہ جا سکے ہم شری ہو جائیں گے میں نے کہا یہ تو کچھ شریح مسئلہ تو نہیں ہے مناظرہ میں نے کہا رکھنا تو کسی مناظر سے پہلے پورے جے کس مسئلے پر رکھنے اب وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں لکھا اب تو میں تمہاری جان چھوڑا دے دن جا کے باروں لیکن آئندہ ایسی جہالت کی باتیں بات کرتے ہیں ایک آبی میرے پاس آیا دی بناظر رکھا عیسائیوں سے کس مضوع پر کہ عیسائی قرآن پاک سے حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ کا نام دکھائیں گے اور ہم عدیر سے اپنے نبی پاک کی والدہ کا نام دکھائیں گے جنہوں نے کہا یہ تو غلط نہ آتا ہے ان کی والدہ کا نام دکھائیں گے کہ والد تھے نہیں ضرور کے باتوں کے لکھا گیا وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں بتایا کہ نہیں مریم کا بیٹا ہے اور یہاں ضرورت ہی نہیں تھی تو بعد اس طرح کی جہالتی باتیں کر لیتے ہیں تو رکھا اب تو میں تمہاری جان اس طرح چھوڑا دیتا ہوں ان سے اور چلے گئے وہ پورے سے کرام اٹھے تھے ان کے صدر نے جب مجھے دیکھا تو دور سے بھاگا ہوا آیا کہ جی بنادرہ تو یہاں نہیں ہے میں نے کہا بنادرہ نہیں ہے بیٹا کہ میں بھی آگئے ہوں کو سنو لوگیں کٹھے مطلب کہ جی بنادرہ بالکل نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم پہنچے جب میں بیٹا جا کے تو وہ کہاں لگا جی چہریر پڑھ لے کر لے میں نے کہا آپ سنا دے سب سن لیتے انہیں سنا دیا کہ دیکھو جی انہوں نے لے کر دیا ہے کہ اگر شیوں میں کوئی حافظ قرآن ہو تو وہ یہ شیہ ہو جائے اور یہ دو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ایک ہم لاہور پہ لائے ہیں جامی المتظر سے اور ایک حیدر آباد جن سے میں نے کہا کہ یہ اس کی کیا زمان چاہ کے یہ شیہ ہے وہ سنو سنیوں کو کہہ دے کہ کسی سنی کو لے آتوں وہاں کرتے ہیں اس لیے آپ تحقیق کر لیں کہ یہ شیہ ہے یا سنی ہے تو میں نے ان دونوں کے سامنے قابل رکھا کہ آپ دیکھیں یہاں کہ ہم شیہ ہیں ہمارا اس قرآن پاک پر بلکل ایمان نہیں اب وہ سارے جیہنے لگے کہ دیکھو جی وہ کہتے تھے کہ شیہوں میں حافظے قرآن کو نہیں ہو سکتا اور یہ آگیا کہتا ہے شیہوں کا قرآن پر ایمان ہی نہیں جیتنا ہی سے کسی کا علم وہ اتنی بات کرتا ہے ان کو اتنی بات کا علم تھا مجھے اس بات کا علم ہے کہ شیہ کا ایمان پر قرآن میں ہے نہ ہو سکتا ہے میں نے کہا لکھو میں پہلتا لگیا آپ شیہ ہیں یا نہیں اب ادھر تو شور مات گیا تو آپ سے کہیں کہ یہ نہیں بات چھڑ گئی ادھر وہ جو دونوں حافظ تھے وہ مجھے ایسا ایسا پوچھتے ہیں آپ کونسی صورت سنیں گے ایک دوسرا کہتا جی کس بارے کا آپ رکوع سنیں گے میرے کہا تحریر میں صورت لکھا ہے رکوع قرآن لکھا ہے قرآن آپ کو آگے مسلح پر کھڑے کریں گے پیچھے دس آپ اس سننے کریں گے اور پورا قرآن آپ کو سننے ہوگا اب جب میں نے یہ کہا وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا میرے کہا پورے قرآن کی بات یہ قرآن کا ہمیں لکھا ہے تصبح ہم آگے کڑے ہوگے پیچھے دس سننی آخر کھڑے ہوگے پورا قرآن سننے ہوگے وہ اٹھ کے جال دیئے کہتے ہیں ہم نہیں آئے سنا سکتے ہیں ہم نہیں سنا سکتے ہیں ہم نہیں سنا سکتے ہیں ہمیں تو کہتا تھا کہ کہیں سے کوئی cinqضا سنا نہیں پڑے گا گن سنا دے گے اب وہ شیعہ اُن کی بیٹھے کریں کہ دو منٹ بیٹھو تو سنی بیٹھے کر دے یہ کہتا ہے موسیقی برکرین کو سنت ہے اور پورا قرآن سنت ہے ہم نہیں سنا سکتے ہم نہیں سنا سکتے کس طرح تجات چھوٹیوں کہ آہندہ ایسی غلطے نہ کرنے آہندہ پہ ٹھیک ہے آیسی بات کرنی ہو تو بھشرا کر کے لگنی چاہیے تاریم خود نہیں لگنی چاہیے تو نالو ہو ہوا کہ اہل سنت وال جماعت جو ہے یہ اللہ تبارک واتحالہ کہ ہاں سچی جماعت ہے اللہ تبارک واتحالہ اپنے دین کا محافظ ان ہی کو گنایا ہے اہل سلطہ والجماعت کو اب دیکھئے جب اہل سلطہ والجماعت ستے ہو گئے تو سیدہ صرف سیدہ آئیشہ نہیں سیدہ فاطمہ بھی ہماری ایمان کی جان ہے صرف حضرت فاطمہ ہی نہیں سیدہ علی کرم اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے صرف حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں حضرات حسنین کریمہ جہیں وہ بھی ہمارے سر کے تار ہیں تو اس لیے جب اہل سلطہ والجماعت سچے ہو گئے تو سب کی سچائی بھی ثابت ہو گئی ایک دفعہ لکھنوں میں ان کے چونکے تعداد زیادہ تھی روافت کی انہوں نے قدہ صحابہ ایجی تیشیل شروع کر دی قدہ صحابہ صحابہ کو برا بھلا کہہ لے آخر ایک دوگہ لڑا ہی ہو گئی عدالت کا کیس چڑھا گیا انہوں نے عدالت میں درخواست دی کہ دیکھئے انگریزی قانون یہ ہے کہ ہر شخص کو مذہبی عذابی حاصل ہے کسی کے مذہب میں کوئی کام اچھا ہو عبادت ہو ثواب دلتا ہے اس کو ثواب کمانا جائل ہے جس طرح سنی قرآن پاک کی طلاوت کرتے ہیں ان کو ثواب دلتا ہے تو قانون ان کو قرآن پاک کی طلاوت سے روپتا نہیں کیونکہ وہ اپنی عباد کر رہے ہیں یہ نفل پڑھ رہے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے تو کوئی قانون ان کو نفل پڑھنے سے روکے گا یہ درود پاک پڑھ رہے ہیں کلو شریف کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے کیونکہ ان کے مذہب میں یہ باعثی ثواب چیز ہے اس لیے کوئی قانون ان کو روک نہیں سکتا جس طرح ان کو قرآن پاک پڑھنے پر ثواب ملتا ہے درود پڑھنے پر ثواب ملتا ہے ہمارا بد ملکتہ یہ ہے کہ صحابہ کو گاری بینے پر ہمیں بھی ثواب ملتا ہے تو جب ان کو ثواب کے کام سے قانون نہیں روکتا تو ہمیں کس لیے روکا جاتا ہے اب قانون کے مطابق یہ درکات کیونکہ لے لیں اور تاریخ دے کہ بھئی فلا تاریخ کو دلی پیش کر جواب دعا پیش کریں سب اخبارہ میں بات آگئی ملک میں شور مٹ گیا حضرت عمیرِ شریعہ سیدہ تعالیٰ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لائے فقہ حرفی کا مشہور پتاوہ پتاوہ برہدہ لے کر پہنچ گئے بڑی دنیا تھی جائد درخواست شنائیں کہ یہ درخواست ہے اور یہ واقعی قانون ہے گورنمنٹ کا کہ کسی کو اس کی عبادت سے روکا نہیں جا سکتا اس لیے قانونی طور پر اگر واقعہ تر یہ ان کے مذہب میں عبادت ہے تو ان کو روکا نہیں جا سکتا اب سنی جواب دے کہ کیا کریں قانون کے مطابقے روپے جات بلنی چاہیے سنی کیوں روکتے ہیں کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم بالکل نہیں روکیں گے یہ کہ مذہب تو آپ نے سن لیا یہ ہمارا مذہب بھی پڑھنے پتاوہ برہدہ لے وہاں لکھا تھا کہ جو صحابہ کو گالی بکے اس کو قتل کرنا سواب ہے کہ یہ اپنا سواب کمائیں گے ہم اپنا سواب کمائیں گے قانون نہ ہمیں روکے گا نہ ان کو روکے گا کیونکہ سواب کمانے سے کارور روکتا جب جاج نے فتاوہ برہدہ پڑا اور پھر اس شیعہ کو دیا وقیل کو کہ بھئی یہ دیکھ لو اگر سواب کمانے کا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی سواب کا آنکھ ملنا چاہیے کمانے کا آپ اپنا سواب کماتے رہے یہ اپنا سواب کماتے رہے گے اس کے بعد انہوں نے اپنی درخواست باب سے لے لی کہ ہم اپنی درخواست باب سے لے لیتے ہیں اور یہ نہیں آپ سے بانگ دے کہ ہم یہ آنکھ دیا جائے تو چونکہ دنیاں بہت تھی پاکستان پدھے سے بہت پہلے کی بات ہے وہاں ایک ہدو تھا وہ جنج تھا اور یہ سننی آیا تھا کہ کیا شور ہے اس نے کہا دونوں حضرات کو بلایا کہ آپ کو دونوں فریق ذرا بیٹھیں میں کچھ آپ سے باتیں پوچھنے چاہتا ہوں دین اسلام کے بارہ بیٹھ گئے دونوں طرف کے علماء عوام بھی بیٹھ گئے اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ دونوں فرقوں کا اتفاق ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سیدہ آمنوں کے ہم پیدا ہو گئے تھے کیونکہ بلکل اتفاق اس میں اختلاف تو نہیں ہے کہ بلکل نہیں تو کالی بات یہ ہوئی دوسری بات یہ کہ کیا واقع آپ سب مانتے ہیں کہ رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سار کلو عمر میں اعلان فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالی نے نبی بنایا ہے آپ نے دعوت دعوت فرمایا تھا جس کو دونوں فریق مانتے ہیں دونوں مانتے ہیں کوئی اختلاف اور جھگڑا تو نہیں کہ نہیں ہے فرمایا پھر آپ نے دعوت کے دعوے کے بعد اپنی دعوت کے کوئی درائر بھی پیش کیے تھے کوئی موجھ ذات دکھائے تھے جس سے ثابت ہو کہ واقعتاً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کہ بلکل دکھائے تھے کہ دونوں فریق مانتے ہیں کہ حضرت پاک صاحب اختلاف تو انہوں نے دکھا کے ہم مانتے ہیں کہ حضرت پاک صاحب اختلاف کہ جب آپ کی نبوت دلیل سے ثابت ہو گئی تو کیا اللہ کی طرف سے لائی ہی تعلیمات بھی آپ نے امت کو سکھا دی تھی کہ میں یہ تعلیمات اللہ کی طرف سے لائی ہوں یہ تیغامات اللہ تعالی کے ہیں تو انہوں نے ہاں سکھا دی تھی دیکھا یہ چار باتیں ہوئی کہ حضرت دوریوں میں پیدا ہوئے حضرت نے دعویٰ نبوت فرمایا حضرت نے بہت ذات دکھایا جو آپ کے دعویٰ نبوت کے دلیل تھی پھر آپ نے اللہ کی طرف سے اہی تعلیمات بھی امت کو دے دی یہ ٹھیک ہے کہا یہ آپ کو یہ چیزیں کہاں سے بھی دی ساری حضرت کا پیدا ہونا صحابہ نے بیان فرمایا ہے انہوں سے ہی آگے بات چلی ہے سارا مدار تو صحابہ پر ہے اگر صحابہ سچے ہیں تو پھر انہوں کی یہ بات ہر واقعی یہ کوئی فرضی نعم نہیں ہے حضرت پاک دنیا میں پیدا ہوئے تھے اور اگر ماز اللہ صحابہ کرام جھوٹے ہیں تو پھر تو سرے سے یہی تم صحابت نہیں کر سکتے کہ حضرت پاک دنیا میں پیدا ہوئے تھے وہ یہ کہے کہ یہ فرضی نعم رکھا ہوا ہے بس اور آپ کا دعویٰ نبوت سن کر آپ پر ایمان لانے والے یہ بتانے والے کہ ہم نے حضرت سے دعویٰ نبوت سن ہے وہ بھی صحابہ ہے نو اب جو جماعت صحابہ کو سچا مانتی ہے تو سچے کی گواہی دنیا اور آخرت ہر جگہ قبول کی جاتی ہے تو سنیوں کو تو پورا حق ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دعویٰ نبوت فرمایا تھا کیونکہ یہ صحابہ کو سچے مانتے اس لیے ان کو حق ہے لیکن جو صحابہ کرام کو سچے نہیں مانتے ان کو تو اس دعویٰ کا حق ہی نہیں کیونکہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ اپنے کانوں سے سنا وہ سارے جھوٹے تھے مازاللہ اور ان سے ہی آگے چلا نو اور جھوٹوں کی گواہید اور دنیاں میں قبول ہے نا آخرت میں قبول ہے پھر حضور پاک نے جو موجزات دکھائے ان موجزات کو دیکھ کر جو لوگ ان موجزات پر ایمان لائے وہ وہی صحابہ کرامی تھے یا کوئی اور تھے یہ صحابہ کرام تھے تو اللہ کے نبی کے موجزات جو ہیں وہ صحابہ کرام نہیں آگے امت کو پہنچائے ہیں اگر صحابہ کرام سچے ہیں تو سچوں کی گواہی قبول ہے اور اگر مازاللہ صحابہ کرام ہی جوکے ہیں تو پھر تو اللہ کے نبی کا کوئی موجزہ آپ صحابہ نہیں کرتے نہیں اور یہ آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے نبی کے دموت کسی دریل سے صحابہ ہوئی ہے پھر جو آپ نے تعلیمات دی وہ تعلیمات صحابہ نہیں آپ سے سکھی لہا اور ساری امت ان تعلیمات میں صحابہ کی مہتاج ہے اب اگر صحابہ کرام سچے ہیں تو پھر تو وہ تعلیمات صحابہ کے ذریعے سچے صحابہ سے سچے لوگوں کے ذریعے امت کو پہنچیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیمات واقعہ تن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اگر صحابہ کرام مازاللہ سچے نہیں تو پھر تو آپ کی تعلیمات امت کے پاس نہیں پہنچ سکیں کیونکہ جھوٹوں کے ذریعے جو بات پہنچتی ہے وہ قابل اعتبار اور قابل اعتماد بھی ہوتی تو اگر صحابہ کرام کو مازاللہ جھوٹا مان لیا جائے تو قرآن یا تعلیمات نبوت تو کجا دلال نبوت تو کجا دعوی نبوت تو کجا حضرت پاک کا پیدائش ہی حضرت پاک کی حسابت نہیں ہوتی کہ دنیا میں پیدا ہوئے تھے دیا نہیں تو ایک رابضی کھڑا ہوا اس لکھا کہ ہم سب صحابہ کو جھوٹا نہیں کہتے چار پانچ صحابہ جو تھے وہ سچ پر رہے ہیں سکھا پہلی بات پر یہ کہ اگر ہم بہن نہیں رہے کے چار پانچ صحابہ آپ یہاں سچ پر رہے تو چار پانچ کی رویت متواتر نہیں ہوا کرتی اور دین میں تواتر کی ضرورت ہے تو سنی تو اپنے دین کو تواتر سے حسابت کرے گے کہ یہ بات متواترات میں سے کہ حضور پاک دنیا میں پیدا ہوئے یہ بات متواترات میں سے ہے کہ حضرت پاک نے دعوی نبوت فرمایا یہ بات متواترات میں سے ہے کہ حضرت پاک نے بوجھ ذات دکھائے اور یہ بھی متواترات میں سے جو آپ کی تعلیمات امت کو پہنچی اور اگر وہ چار پانچ بہن ہی لیا جائے کہ وہ سچے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ تواتر نہیں ہے اور تواتر کے علاوہ دین پر یقین نہیں ہو سکتا لیکن یہ بھی اس شورت میں ہے کہ جب بہن لیا جائے کہ وہ پانچ صحابہ سچ بولتے تھے لیکن اس ہندو نے کہا کہ میں نے جہاں تک متعلیہ کیا آپ کے مذہب کا اس میں یہ ہے کہ آپ کے ہاں سارے صحابہ جھوٹ بولتے تھے ایک بھی سچ بولنے والا نہیں تھا تو اس میں تفصیل آپ کے ہاں ایک ہے کہ صحابہ میں حضرت پاک کے بعد دو جماعتیں بھنگی تھی ایک بہت پڑی جماعت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی اور ایک یہ دو چار کی جماعت جو حضرت علی کررم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے آپ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدیقی اکبر کے سارے صحابہ جوتے وہ بھی معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے لیکن فرق یہ تھا کہ وہ جھوٹ کو گناہ سمیٹے تھے دفاق سمیٹے تھے اور حضرت علی کررم اللہ تعالیٰ کی دو چار ساتھی بھی جھوٹ بولتے تھے لیکن یہ عبادت سمیٹ کر جھوٹ بولتے تھے صحاب سمیٹ کر جھوٹ بولتے تھے کیونکہ ان کی تکیہ بہت بڑی بات ہے لا تیر لگل لا تکیہ لہو یہ جو تکیہ نہ کریں اس کا دیر ہی نہیں تیسہ پہ اشارت دیر فرد تکیہ کے دیر کے اگر دا سیسے ہو تو دو حصے تکیہ بھی تو وہ ان کے جھوٹ کا نام آپ کے ہاں دفاق ہے اب ان کے صدیق اور ان کے ساتھیوں کے جھوٹ کا نام اور ان کے جھوٹ کا نام آپ کے ہاں تکیہ ہے تو میرے کہا وہ گل لگا کہ اس سے پتا چلا کہ آپ اپنے مذہب کو چھپا رہے ورنہ آپ کے صدیق ایک صحابی بھی سچ بولنے والا نہیں صحابہ کی بڑی جماعت بھی جھوٹ بولتی تھی لیکن اس کو گناہ سمجھتی تھی اور آپ اس جھوٹ کا نام دفاق رکھتے اور وہ چھوٹی جماعت تھی وہ بھی جھوٹ بولتی تھی لیکن اس جھوٹ کو عبادت سمجھتی تھی اس کا نام آپ نے تکیہ رکھا ہوا ہے جب آپ کے ہر ایک صحابی بھی سچ بولنے والا نہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں آپ دنیا کے ساملے کہیں کہ حضور پاک دنیا میں پیدا ہوئے تھے آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ حضرت پاک نے چالیس سال کی عمر میں دعویہ نبوت فرمایا تھا آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ حضرت پاک نے بہت ذات دکھائے تھے آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ حضرت پاک کی تعلیمات کا نام دیں اب وہاں سارے لا جواب سے ایک اور کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ ایک بات میں نے بھی سمجھ لی ہے آپ حضرت علی کررم اللہ تعالی وجو کو مانتے ہیں کہ جی ہاں اس نے کہا کہ حضرت علی کررم اللہ تعالی وجو کا ایمان آپ ثابت کر سکتے ہیں ان کا طریقہ نماز آپ ثابت کر سکتے ہیں کیوں جو ان لوگوں کے سامنے ظاہر کیا وہ سنیوں والا ہے جو نماز وہ پڑھتے تھے وہ سنیوں والی ہے ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے وہ اس پر ایک نتیفہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں کچھ رابطی تھے کچھ سنی تھے اب یہ صبح اٹھ کر جو ان کا بہزل تھا وہ تمرہ بازی شروع کر دیتا صحابہ کو بڑا بھلا کہتا ہے سنیوں کے چار لڑکے دھوجوان ہی کٹے ہوئے کہ روز سن سن کے تنگ آگے ہیں چلو دیکھا جائے گا ہمیں قطل ہی کر دیکھے نا مقابلے میں اس کا تو صدیہ ناز کرے آنے وہ جا کے اس طرح چاروں نیکر اس طرح اور چھپ کر بیٹھ گیا اب آدھی راہ وہ ازان بھی فجر سے پڑے دیتے ہیں نا ازان شروع کی ازان کے بعد اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا بھلا کرنا شروع کر دیا وہ ایک آیا اور اس نے آ کر کان کار دیا اس کا کہ میں نے تیرا کیا گناہ کیا تو مجھے رونتانگی دیتا میں ابو بکر ہوں وہ کہتا ہے نہیں نہیں خدا کی قسم میں تجھے گانی میں تو عمر کو دے رہا تھا وہ عمر بھی اٹھ کے آسے دوسرا کان کھاٹ لیا اس کے بعد کہتا ہے میں تو عثمان کو گانی دے رہا تھا عثمان آیا اس نے دونوں آنکھوں میں اس طرح مار دیا اب جب تینوں نے اپنے بدلہ لے لیا کہتا ہے یا مولا علی مدد علی بھی بیٹھا تھا اس نے آ کر ناکھ آتا اور کہا کہ یہ شرم نہیں آتی میں نے ان کے پیچھے ساری عمر نمازیں پڑھی ہے تو میرے اماموں کی تحرین کرتا ہے یہ کوئی میرا ہمزلف ہے کوئی میرا داماد ہے ان میں اور تو میرے دامادوں اور ہمزلفوں کی تحرین کرتا ہے اب یہ ایسا درہ کسی صحب میں چھپ گیا جا کے دن چلا کوئی دو چار آدمی ہے دماغ تو وہ پڑھتے نہیں دیکھا کہ مسجد میں خون نہیں خون ہے ایمام صاحب کہاں ہے وہ ازر صاحب کوئی کہا کہ ازان تو سری تھی پھر سا آواز سری رہی کوئی اب انہوں نے جو دیکھا ادھر ہو تو ایک صحب بھی بپی کر چھپا ہو گیا ہے انہوں نے جب وہ صحب کو ہاتھ لگایا تو کل سب بھئے آپ وہ کہاں دیں دیں بھئے آپ کو گھرلن دیتا میں نے توبہ کر لیا پاکی توبہ کر لیا جب وہ دیکھا کہ یہ تو اپنے ہیں اس نے کہا کہ جی کیا ہوا یہ کیا ہے اس نے کہا جشمن آ گئے تھے وہ کار کار کے لے گئے کہ آپ بھی عزیب آدمی ہیں وہ دشمن آ سکتے ہیں تو مولا علی نہیں آ سکتے تو آپ آواز دیتے کہتا ہے مولا علی کو آواز دی وہ ناک کار کے لے گیا کہتا ہے میرے ایماموں کو گالیاں بکتا ہے میں نے ساری نماز ان کے پیچے پڑھی ہے میں نے ان کا مالے گریب ارکھایا ہوا ہے تو مجھے حرام کور صحبت کرنا چاہتے ہیں ان کو جھوٹا کرتے ہیں کتا تو بھی ناک کار کے لے گیا کہ سیدنا ایمام آزم ابو حریف رحمت اللہ تعالیٰ آلہ ہے ان کی گریبی ایک رہنسی رہتا ہے سنا بہت بیمار ہو گیا ایمام صاحب کو الہام ہوا کہ اگر اس کی بیمار پرسی پر جاؤ تو اللہ اس کو خیزیاد دے دیں گے تو کبھی نہیں جاتے تھے صحابہ کے دشمن کی بیمار پرسی پر تشریف لے گا ہے وہ بڑا خوش بس بچھا ہی جا رہا ہے کہ اتنا بڑا ایمام میری بیمار پرسی کے لیے ہے حضرت میں بہت چکر گزار ہوں بہت چکر گزار ہوں ایمام صاحب نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی گھر میں کام کاری کر رہی ہے ایمام صاحب نے پوچھا کہ یہ بچی آپ کی ساوزادی ہے یا کوئی کام کاری کے لیے رکھی ہوگی ہے یہی میری بیٹی ہے ایسا ہے ایمام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ بچی جب جوان ہو جائے تو اس کی شادی جلدی کر دی نہیں چاہیے اب تو تو مر رہا ہے پتہ نہیں اس نے بیماری سے بیماری سے بیٹا بھی آیا یا نہیں اور یہ فرض اپنے زمین پر لے کر جا رہا ہے تو کیا بنے گا اس نے کہا کہ حضرت جب آپ جیسے نیکھ ہمسائے ہو تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے مجھے پکا یقین ہے کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ پر وہی آت رکھیں گے جو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ پر رکھاتا ہے جہاں صاحب دل کو ٹھیک ہے حمسائے جو ہے یہ بار ہوتا ہے جیسے بار کھینٹی حفاظ کرتی ہے ہر حمسائے اپنے حمسائے کی جان مال عزت کا محابید ہوتا ہے وہ بار کی اسیت رکھتا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے اور جب تیرا یہی خیال ہے میں ابھی سمجھتا ہوں کہ یہ میری ہی بیٹی ہے تو جیس طرح میں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جلد سے جلد کام تیہ ہو جانا چاہیے میرے ذہن بھی ایک رشتہ ہے میں وہ بتاتا ہوں اگر آپ راضی ہو جائے تو اچھا جیسے بات پرمائے جی اب جو بھی خوبی ہو سکتی ہیں کہ بہت بڑا خاندادی آدمی ہے جی یہ اور ہمیں کیا چاہیے بہت خوبصورت بھی ہے کہ عزت ہمیں اور کیا چاہیے مالدار بھی ہے پھر آپیں اور کیا چاہیے یہ ساری خوبیوں بتاتے چلے گئے آخر بھی فرمائے چونکہ رشتے کا محاملہ ہے تو اس میں ایک عیب ہے تیرا خیال ہے وہ بھی بات کر دی نہیں جائیے تاکہ آپ کے سمجھے بات ساری آ جائے ساری خوبیوں میں موجود ہیں لیکن اس میں ایک عیب ہے وہ کیا کہ وہ یہودی ہے مذہب کا یہودی ہے اب وہ تھا تو بیمار اس سے بڑا غصہ لگا کہ میری لڑکے کیلئے یہودی رشتہ ہے اوٹھ کے بیٹ گیا غصے میں کہنے کا حضرت اماؤ صاحب آپ میری بیمار پرسی کرنے آئے ہیں یا مجھ جلے اوپر جلانے آئے ہیں اور جلتی پر آتیل ڈالنے آپ آئے ہیں اماؤ صاحب نے بڑے تعمل سے پوچھا کہ بھی کون سی غلطی ہوگی میں مادت کر لیتا ہوں اچھا ابھی یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سی غلطی ہوگی میری بیٹی کے لیے یہودی رشتہ اچھا آپ کی بیٹی کا رشتہ ہوا تو نہیں نا ابھی تو صرف بات تھی ہے میں نے جبکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی بیٹی جن بھی کافروں کے نکاح میں تھی عظیر قسمان کے نکاح میں دو بیٹی جن تھی اور علی کی بیٹی بھی عمر کے نکاح میں تھی جن کا کوکر تیرے ہاں یہودیوں سے بہتر ہے تو اللہ کے بندے خدا کا خوف کر جو بات تو اللہ کے نبی اور ولی علی کے لیے برداشت کرتا ہے کہ ان کی بیٹیوں ان کے نکاح میں نہیں جو یہودیوں سے بہتر تھے اپنی بیٹی کے لیے سن بھی نہیں سکتا تھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تجھے یہی بات پوچھ لے کہ یہ کیا ہوا تو پھر تو اس کا جواب کیا دے گا کہ تیری بیٹی جو ہے وہ نبی کی بیٹی سے زیادہ شاہر والی تھی وہ حضرت علی کی بیٹی سے زیادہ شاہر والی تھی جلال و یون میں انہوں نے لکھا ہے وقیادہ حضرت علی اور نبی پاک میں کچھ مشافتیں ثابت کیے اور میں یہ بارت بھی ہے اگر نبی دکھتر اوبہ عثمان داد ولی دکھتر اوبہ عمر فرستاد کہ اگر علی نے نبی نے اپنی بیٹی ایک کافر کو دے دی تھی عثمان کو تو علی ولی نے بھی نبی کی تابعہ داری بھی اپنی بیٹی عمر کو دے دی اندازہ لگائیں جب ایمان صاحب نے یہ فرمایا تو وہ رونے لگا اس نے کہا حضرت آپ مجھے شدی بنا لے میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالی کو واقع طرح میں کیا جواب دوں گا تو میں نبی پاک کے بارے میں ایسی بات مانتا ہوں جو اپنی بیٹی کے لیے سن بھی نہیں سکتا چنانچہ اس نے توبہ کی اور ایمان صاحب کے جانے کی برکت سے اس کو ایمان نصیب ہو گیا تو ایمان صاحب بھی اس پر شکر گزار ہو گیا اللہ تعالیٰ کے تو یہ رکے وہ لکھا کرو جو اس موضوع سے متعلق ہو اب ترابی میں قرآن پڑھنے کا مسئلہ جو ہے وہ دوہا جائے گا پھر جب بات آئے گی